اسلام علیکم ویورز میں دیکھیں کہ آپ سے بخیاریت سے ہوں گی تو سب سے بہلے دیکھیں کہ یہ ایک ریڈی شات درد والا ہاتھ اس کو ایک چلی کہا جاتا ہے آرثرائٹس آرثرائٹس بڑھوں میں ہوتی اور کبھی کاری جوانوں میں ہو جا سکتی ہے اور ان سب آرثرائٹس میں ایک اہم چیز جو زیادہ لکھنے سے ہو جاتا ہے وہ ایک کارپرڈرنل سنڈروم آپ یہ دیکھتے ہوں کہ ٹیشو موجود ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر پیشلی تصویر میں آپ نے دکھا ہوا اس ٹیشو کے اوپر لگاتار پریشر آتا ہے لگاتار لکھنے سے اس کے پاس کیا ہوتا ہے کارپرڈرنل سنڈروم ہو جاتا ہے ہاتھ میں لکھنے میں تنگی ہوتی ہے تو یہ اس کے بخصف قوزیز دیکھ رہے ہوں گے آپ تو ایکشلی ویڈیو اسی لیے بنائے گئے ایسے پین کے بارے میں جو اس کا ان لوگوں کے لیے ایک بہترین سولوشن ہے بہترین حل ہے تو وہ پہنے کی پائلٹ ڈاکٹر گریپ اس کا بالپین ورجن میں پہلے جو سمپل بالپین ورجن ہے اس کا ڈیو کر کر چکا ہوں لیکن اس طرح ایڈوانس ڈنک کے ساتھ یہ بالپینٹ ہے اور ایکشلی اس نور سیمپل بالپینٹ اس میں ان کے وہ ہائیبرڈ ڈنک یوز ہو رہی ہے ایک رو بالپینٹ پائلٹ ایک رو بال جو ہائیبرڈ بالپینٹس ہیں تو اس میں جو ہوتی ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہے اور اس کے سارے فیچر نے ان کو ایک ہی کر کے میں پچھلے ڈاکٹر گیپ کے ساتھ کمپیر کر کے آپ کو بتاؤں گا تھا کہ ویڈیو میں کوئی جان پیدا ہو ٹھیک ہے ڈیٹیل کمپیرزن کریں کہ وہ ڈاکٹر گیپ پچھتان میں آویلیبل تھا یہ نہیں ہے اور کوئی موانا چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ لینجی انباکسنگ کی ہے اور آپ اس کی باڈی شیپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کی باڈی شیپ فنکی کلرز میں آتا ہے بہت پیارے پارے فنکی پیسٹل کلرز ہیں اس میں باڈیل کو آپ دیکھ رہی ہیں سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے اور گریپ اس کی پیرے سے زیادہ سوفٹ ہے اور صحیح اتاؤں تو بہت زیادہ بردست ہے لائٹ ویٹ پی ہے اور کلک مکلن بہت اچھا ہے اور یہ چھوٹی سی ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ پینٹل انرجل آویلیبل ہے جلدی سے اسے لے لیں پانچ سو نانوے میں اچھا یہ اس کا کمپریزن کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ لائٹ فیٹ ہے اور سوٹا سا سائز بھی چھوٹا ہے اور اس کا جو ہے فرنٹ کےپ یعنی کہ جہاں سے پینٹ نکلتا ہے وہ کافی قریب کر دی گئی ہے جس کی بسے سینٹر آف گریفٹی کافی ہاتھ تک کم ہو گیا ہے اور ہم کافی چھوٹی اینگلز پر لکھ سکتے ہیں اور کافی سمودھ لکھ سکتے ہیں اور کنٹرول لکھ سکتے ہیں یہ دونوں کا ریفرنس آپ کو دکھا چکا ہوں میں بتا بھی دیا ہے کہ پچھلا والا لمبا تھا یہ نیا جو ایڈوانسنگ کے ساتھ ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اس کی ریزن اس کی جو نیو والی سائیڈ ہے تو کافی چھوٹی کر دی گئی ہے لکھ مکنیزم تقریباً دونوں کا سیم سیم ہے ٹھیک ہے وہی ہارڈنیس وہی سمودھنیس لہین اس کی گرپ بہت سوفٹ ہے اور لکھنے میں بہت مزا آتا ہے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں آپ کو ٹرائی کرنا چاہے تو ہم سے ہم گوا سکتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں ان کی ریفیلز کے بارے میں جو ریفنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈس ایکرو بال ایڈوانس ٹرنگ ٹھیک ہے ایکرو بال ایڈوانس ٹرنگ ہے اور اس کی آپ شیپ دیکھ رہے ہوں گے پائرٹ کا کام ہے کیونکہ اب جتنے بھی فارنرز کمپنیز ہیں وہ یہ نمبری کرتے ہیں سبھی بتاؤں پورا امت مانئے گا جو لوگ ان کے بہت زیادہ شوکین ہیں میں خود بھی شوکین ہوں لیکن ایک چیز بھی پسند نہیں آتی کہ انکس بہت کم رکھتے ہیں تو اب ریفیلز دیکھ رہے ہوں گے کہ کافیت تک امٹی سپیس اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے خیر جی تو ریفیلز کی بات ہوئی اب ریٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تو ریٹنگ پیورلی ایکرو بال ہے ایکرو بال ایکچولی اس کے پینز ہیں آپ یوٹی پر سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں آپ پائلٹ کے ہیبریٹ سیریز ہیں جیسے یونی بول میں جیٹ سریم ہیں تو وہ انکس میں جوز ہوتی ہے جو کہ میں مطابق کمال کی انکر بہت سورف سمودھ پہنے یار لیکن جو دوسرا ہے وہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ ٹفکل بال پر انک پہلا ہے جو پرانے والا تھا سپیڈ دیکھے جائے تو یہ الٹرا فاسٹ ہے سمودھنیس یار بہت زیادہ ہے اس میں ٹھیک ہے باقی اس کی گریپٹ نے سونے بھی سوگا کر دیا ہے ایک آرڈیل پین ہے ریلی ایک آرڈیل پین ہے لیکن جو پرانہ ہے وہ سٹورڈی ہے اور اس کا کوئی سمودھ ہے لیکن سٹورڈی لیکن سٹورڈی لائک بال پین پائلٹ کی ڈفکل بال پین ہوتے ہیں سمودھ جیس میں آگو ہوتا ہے کہ وہ آسلوٹی سوفٹ ہے اور یہ سٹینڈر پائلٹنگ جیسا سمودھنیس رکھتا ہے جو پرانہ پائلٹ ہے جیسے آپ پائلٹ بی پی جی پی ون اور اس کے مل مختلف اور بھی بال پینز ہیں آپ جوز کرتے ہیں جس میں سوپر گریپ آ جاتا ہے تو ان جیسے اس کی روائٹنگ ہے پچھلے ڈاکٹر گریپ کی سکیپ دیکھا رہا ہے تو یعنی یہ ہے کہ مائٹ سکیپ اس طرح کے انک کی کونٹینیو سپلائی نہیں دیتا کہیں سے لائٹ ہو جاتی ہے کہیں سے ڈاک ہو جاتی ہے لیکن آپ کو فوسٹیڈ بھی ہو جی نیا والا ہے اس میں کونٹینیو سپلائی ہوتی ہے باقی سمرس میر میں دیکھا رہا ہے تو یہاں تھوڑا سا اس نے مات کھائی یہ ہماری تھوڑا سی بات بری لگی لیکن اتنی بری نہیں ہے اب ٹھیک ہے ہر ٹائم اسی اگزیم میں تو یوز نہیں کریں گے نوٹس پہ اور نوٹس پہ یوز کریں تو اس بیٹر گوڑ گیٹ فور نوٹس فور جنرل یوز آپ کالی جو آفیس یوز کے لئے بہترین ہے لیکن اگر آپ اگزیم کے لئے یوز کریں تو اس کے لئے بھی بیٹر ہے دیکھیں اس وارٹرپوف تو یہ انک ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے سمیر نہیں کرتی اس کے ڈبے بھی لکھتیا گیا ہے لیکن یہ دیکھیں آپ سمجز میں نے آپ کو شوک کی ہیں کہ فاسٹ رائے نہیں ہے اس کے لئے اسے سمجز شوک کر دیتی ہے لیکن سمیر ریسٹن اس لئے میں نے وہ آپ کو واضح کر کے دکھایا اس سمجھ کر جاتی ہے کیونکہ فاسٹ رائے نہیں ہے لیکن ڈیلی لائف میں اور اگزیمز میں بیٹر ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس حلی کے ساتھ کوئی اتنا ایشو نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے نا باقی اور اس پین کر زرد نکالیں تو اس کی گرپ بہت اچھی ہے پیارہ پینے اور سموڈلی آپ لکھتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کوئی تنا اس کے ڈرائنگ کا ایشو نہیں ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈرائنگ کا ایشو نہیں ہے لیکن تھوڑا سن ایکٹیو پوائنٹ ہے اس میں لیکن ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں تو یہ ویڈیو جلدی سمرائز کرتے ہیں آپ کو آرثائٹس کے بارے مطلب یہ دو میرے پٹھے آپ دیکھ رہے ہوں گے دو بہت دیو رتیز ہے سویر میں گزر گیا ہوں نے ٹینڈنز کہتے ہیں تو وہاں جا کے کارپروٹرنس سنڈرام میں آرثائٹس زیادہ تر افیکٹ کرتا ہے رس جوائنٹ کے اوپر تو اس کے لئے یہ دونوں پینس بہت بہترین ہیں جو آرثائٹس کے مریض ہیں اور یہ فروسٹر سیریز یا جو ایکرو بال کی ان کے ساتھ ایڈوانس ٹرنک والے آئے ہیں ڈاکٹر کی بہت بہترین ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دعا میں یاد رکھی گا اور جو آرثائٹس کے مریضوں نے یہ ریکمنٹ کیجئے گا ہم ان کو منگوا کے دیں گے اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں اللہ حافظ